ایسیم باہر سنو میری باہر سنو شباش یہ چل گیا ملک کو سنبھا لے گا او بھائی پنجاب بیزار ہے مرد بنو پنجاب کے میں پنجاب کے الیکشن کا اعلان سبھا لکھا کر آجو آئین و قانون میں جو نوے دن کا الیکشن لکھا ہوا ہے یہ میں نے لکھا ہے یا انیس سو تریتر کے آئین میں لکھا ہوا ہے مرد بنے استحفادے یہاں تو ہم نے دے دیا ہم نے اسمبلیاں ڈیزول کیے ہماری پارٹی نے دے دیا نا استحفاد خیبر پختنخواہ میں بھی ہم نے ختم کر دیا نا وزیراعلا کو پورے کیبنٹ کے ساتھ پورے اسمبلی کو ہم نے تعلیل کیا 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 آپ میں اتنی جرت ہے آ جائے عوام کے درمیان کر لیتے ہیں مقابلہ آپ جیت گئے تو سلام کریں گے ہم نے استحفادے دے دیا حالات خراب ہو جائے گا ابھی پیسہ نہیں ہے سیکیورٹی کے بھی مسئلہ ہے انڈیا کا بھی معاملہ کر رہا ہے یہ تو گورنمنٹ میں آنے سے پہلے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ خان جب تک موجود رہے گا اس ملک کے مسائل اور بڑھ جائیں گے آپ خود اپنے دل پہ آت رکھیں جب عمران خان اس ملک کا وزیراعظم تھا پیٹرول ڈیٹھ سو میں مل رہا تھا آٹا جو تھا آزار پے میں آپ کو بیس کلو کا تھیلہ مل رہا تھا اس وقت قوم کے مسائل زیادہ تھے اس وقت جو شبہ شریف بیٹھے ہوئے ڈالر کا ریٹ کس سطح پے پیٹرول کس ریٹ پے آٹا کس ریٹ پے جو آپ کے زندگی کی بنیادی ضروری اشیاط ہے وہ کس ریٹ پے ان کے آنے سے وہ بڑھ چکے یا کم ہوئے یہ کہتے ہیں قومیں قربانی نہیں دیتی قومیں قربانی دیتی ہے لیکن قومیں اس جگہ پہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوتی ہے جہاں انسان کو اعتماد ہوتا ہے کیا آج آپ کو شباز شریف پہ اعتماد ہے کیا اس قوم کو آج اپنے وزیراعظم پہ اعتماد ہے اگر ہوتا تو یہ مرد بنتا میدان میں آتا الیکشن کرواتا اور ووٹ لے کے باجرت با اختیار بن کے بیٹھ جاتا کہ یہ دیکھ لو یار قومی سیملی میں قومی سیملی میں ہمارے نمائندوں نے اس پر اعتماد نہیں کیا یہ اعتماد جو انہوں نے قومی سیملی میں بھی لیا ہے یہ ایک سو اسی میمبران یہ ایک سو اسی میمبران کے اعتماد کی ضرورت اس وقت نہیں ہے اس وقت قوم کے اعتماد کی ضرورت ہے اس وقت جو بین الاقوامی دنیا آپ کو جو میڈیا نوٹ کر رہی ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ ایک سو اسی افراد کیا کر رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ بائیس کروڑ عوام کیا سوچ رہی ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ پنجاب کے جو اصل جو طاقت ہے جو نوجوان ہے جو بیروزگار ہے وہ کیا چاہتے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کا آج جو غریب بیروزگار نوجوان ہے اس کی ڈیمانڈ کیا ہے سن کے نوجوان کی ڈیمانڈ کیا ہے یہ تو یہاں کے پٹواریوں کی غلطیا ہیں کہ انہوں نے نواز شریف کو بار بار لاکر یہاں اس ملک کے معیشت کو تباہ کیا نواز شریف کو عمرے پر کس نے بلائے ہے اچھا عمرے پہ بلانے سے پاکستان کے مسائل حل ہو گئے انہیں عمرے پہ بلانے سے کیا یہاں کے مسائل حل ہو گئے ہمیں کیا وہ لندن بیٹھے یا عمرے چلے جائے یا آکے رائمینڈ میں بیٹھ جائے تمہارے لیے دعا نہیں کیا اللہ پاک کہتا ہے صرف دعاوں سے آپ کے مسائل حل نہیں ہونے آپ نے کچھ کرنا ہے آپ کچھ کرو گے تو اس کے بعد آپ کے مسائل حل ہونے آپ اسے چور چور کہتا پھان صاحب چور چور کی ریٹ ختم کرے تو نواز شریف آئے گا ملک ترقی کرے گا نواز شریف کتنی دفعہ وزیراعظم بنائے موٹر وے نہیں بنایا موٹر وے اور ایٹ وجہ سے ملک اور قوم کو کیا فائدہ ملا ہے آج پنجاب میں بے روزگاری ہے یا نہیں پنجاب کی مکمل انڈسٹریاں بند ہے یا نہیں آج پنجاب کے نوجوان رو رہے ہیں یا نہیں اس موٹر وے کو میں نے پیٹ میں ڈالنا ہے یا اسے ٹھوٹ کو میں نے پیٹ میں ڈالنا ہے مجھے تو روٹی چاہیے نا جینے کے لیے مجھے تو پینے کے لیے پانی چاہیے نا مجھے آگے بڑھنے کے لیے دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک زبردست ایڈیوکیشن سسٹم چاہیے نا جو آپ نہیں چھوڑ رہے ہیں جس طرح عمران خان نے یقصہ نظام تعلیم اس قوم کو دینے کے لیے ایک بل پاس کروایا اور انہوں نے آکے انڈلرز نے آکے کیونکہ یہ ان کے فیور میں نہیں ہے ایلیٹ کلاس یہ چاہتی ہے کہ ہمارے بچے سیونٹین بنے رہے اور غریب کا بچہ مزدور ہی مزدور رہے آخر تک وہ نسل در نسل مزدور چلا رہے اور ہم جوئے پولٹیکل ورکر بھی ہم رہے وہاں جا کے جو مین مین او دیں وزیراعظم شپو یا سی ایم شپو یا کوئی بھی جیسے یہ شہباز شریف خود وزیراعظم بن گئے حمزہ کو وزیراعلا بنا دیا اتنے بڑے صوبے کو آپ یہاں جو رینے والے ہیں باقی کوئی ایل آپ کو نظر نہیں آتا ہے آپ کے خاندان میں سارے ایلے صرف آپ کا حمزہ شہباز دے لے جمہوریت نہیں ہے مریم نواز اپنی مریوی ماں کو چھوڑ کے نہیں آئی مریم نواز نے جیل نہیں کٹی وہ جب تو مسلم لیگ نون میں تنی صدق کتنے کی ہے یہ نون لیگ کا برجم ہے یہ آپ کی سوچ ہے لیکن میں بحیثیت پاکستانی یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو جیلے کٹی ہے وہ اپنے منی لانڈرنگ کی وجہ سے کٹی ہے وہ ایون فیلڈ ریفرنس جو تھی اس کی وجہ سے کٹی ہے انہوں نے جو ملک کا پیسہ چوری کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے کٹی ہے لیکن یہ اس ملک کا پتہ نہیں کیسا نظام ہے جو جتنا بڑا چور ہے وہ آج وزیراعظم بیٹھا ہوا ہے آپ کسی اور ملک میں جا کے یہ سوچ سکتے ہیں یورپ میں کہ کسی پر کرپشن کے کوئی الیگیشن کے کوئی چارجز ہو کہ آپ نے الیگل ایکٹیوٹی کی ہے اور اسے آپ وزیراعظم بنا دے